اسلام علیکم دوستو دوستو دنیا میں اس وقت دو سو نو ممالک ہیں جن میں سے ایک سو سٹھ سٹھ جمہوری یعنی دیموکریٹک اور بیالیس ڈکٹیٹرشپ پر قائم ہیں چونکہ امریکہ یورپ اور تقریباً تمام امیر ممالک ڈیموکریسی پر قائم ہیں اور ڈکٹیٹرشپ والے ممالک زیادہ تر غریب اور پسماندہ ہیں اس لیے فی زمانہ اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ ڈیموکریسی اقتدار چلانے کا بہترین نظام ہے لیکن آج کے دور میں اس بحث کو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نظام چلانے کے لیے ڈیموکریسی بہترین طریقہ ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کیونکہ ڈکٹیٹرشپ پر قائم بہت سارے ممالک اس وقت امارت اور نظام میں مغرب کے ہمپلہ کھڑے نظر آتے ہیں تو اس وقت جب دنیا میں بہت سارے ممالک جو ڈکٹیٹرشپ پر قائم ہیں لیکن کامیاب نظر آتے ہیں تو اس بحث کو دوبارہ کرتے ہیں کہ کیا ڈیموکریسی بہترین نظام ہے یا ڈکٹیٹرشپ سیانے کہتے ہیں کہ جمہوریت سب کی ماننے کا نام ہے اور ڈکٹیٹرشپ صرف ایک کی زمانہ تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کا دنیا نے تازہ تازہ ہٹلر مسولینی اور سالن جیسے خوفناک ڈکٹیٹر دیکھے تھے جنہوں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی ان لوگوں نے پابندیوں اور ظلم سے پوری دنیا میں زلط کمائی اور پھر ساٹھ کی دہائی سے لے کے دو ہزار تک ڈکٹیٹرز کی ایک لمبی لسٹ آئی جیسے پاکستان سے ایوب زیا اور یحیہ مصر سے حسنی مبارک اور انبر سادات شام سے حافظ الاسد اور ان کے بیٹے بشار الاسد عراق سے صدام حسین لیبیا سے معمر قضافی زمبابے سے رابرٹ مغابے ایران سے رضا شاہ پہلوی اور خمینی اور پھر سعودی عرب اور یو اے ای میں تو شروع سے ہی بادشاہت تھی ہوا یوں کہ تمام جمہوری ممالک جیسے امریکہ اور یورپ جیسے ترقی آفتہ ممالک میں نہ صرف پیسہ آیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فریڈم آف سپیچ خواتین کی بہتری اور ساتھ ساتھ مذہبی آزادی بھی ہوتی چلی گئی جبکہ اس کے برقس پرسماندہ اور ڈکٹیٹرشپ کا شکار ممالک میں نہ صرف غربت اور پسماندگی آئی بلکہ ساتھ ساتھ لوگوں کی آوازوں کو بھی دبایا جانے لگا خواتین کی برابری بہت نیچے چلی گئی اور پھر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ڈکٹیٹرز نے مذہب کا سہارا لیا حکمرانوں کے محل شان و شوقت بڑھتی چلی گئی اور عوام کا لیونگ سٹینڈر پسماندہ سے پسماندہ ہوتا چلا گیا مغرب نے اور مغربی دانشوروں نے شور مچایا کہ جمہوریت بہترین نظام ہے جبکہ ڈکٹیٹرشپ تو ظلم ہے اور ہمارے ہاں کے یعنی ڈکٹیٹرز زدہ معاشروں کے فلسفی یا مصنف جب باہر کے ممالک جاتے تھے تو وہاں کی برابری انصاف اور پیسہ دیکھ کے مروب ہوتے تھے اور وہ واپس آ کر عوام کو بتاتے تھے کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے ڈکٹیٹرشپ غلط ہے جبکہ جمہوریت ہی اصل نظام ہے اور آہستہ آہستہ عوام کو سمجھ آنے لگی کہ واقعی جمہوریت ہی میں بقا ہے جمہوریت ہی میں غریب کا فائدہ ہے کیونکہ مغربی ممالک ہمارے جیسے ممالک کے لیے تو جیسے بھی تھے لیکن اپنی عوام کے لیے بہت اچھے تھے ان کا خیال بھی رکھتے تھے ان کو انصاف بھی دیتے تھے چنانچہ ان کو دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی تحریکیں چلیں احتجاج ہوئے اور بل آخر جمہوریت کی تھنڈی ہوا چلنے لگی لیکن نتیجہ ندارت ڈیموکرسی غربت کے ساتھ ساتھ اب کی بار کرپشن بھی لائی اور ساتھ میں اقربہ پروے بھی پہلے ڈکٹیٹرز کے گھر بڑے ہو جاتے تھے اب سیاستدانوں کے محل شان و شوقت کا مو بولتا ثبوت بن گئے اور عوام بچاری مزید پستی چلے گئی اب دونوں جانب سے ہاری عوام نے یہ سوچا کہ یہاں نہ تو ڈکٹیٹرشپ کامیاب ہے اور نہ ہی جمہوریت تو اس صورتحال میں وہ کنفیوزن کا شکار ہو گئے کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ڈکٹیٹرشپ میں کم از کم ترقی تو ہوئی اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بدترین جمہوریت بھی بہترین ڈکٹیٹرشپ سے سو گناہ بہتر ہے اور اس صورتحال میں عوام کو کنفیوز کر دیا اور یہی کنفیوزن آپ کو بھی اس ویڈیو تک لے کر آئیے پھر جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کی لڑائی میں ایک ملک نے تیسری ٹرم متعرف کروائے چائنہ چائنہ نے نوے کی دھائی سے ایسی ترقی کے زینے تیع کرنا شروع کیے کہ مغربی عوام اور مغربی ممالک ششدر رہے گئے چائنہ نے اپنے میڈیا کو لیمیٹڈ کر دیا لیکن آج بھی ٹاپ ہنڈرڈ ڈیجٹل کمپنی میں سے دس کمپنیز چائنہ کی ملکیت ہیں دنیا کے دس بڑے موبائل پروڈیوسرز میں سے چار کمپنیز چائنہ کی ہیں اور یہ جتنی ایپس آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کے بغیر آپ کا جینے کا شاید تصور بھی نہ ہو لیکن چائنہ ان تمام ایپس کو بلوگ کر چکا ہے اور پھر دنیا کی سو بڑی کمپنیز میں سے پچیس کمپنی چائنہ کی ملکیت ہیں آج چائنہ میں ہزار سے زیادہ عرب پتی موجود ہیں جو دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہیں اور تو اور جب ہالی ووڈ کی مووی چائنہ میں لگتی ہے تو اس کو چائنہ اپنی مرضی سے یا تو بین کر دیتا ہے یا لگنے کی اجازت دے دیتا ہے جیسے حالی میں ڈاکٹر سٹرینج کو چائنہ نے بین کر دیا لیکن پھر بھی ہالی ووڈ کے پروڈیوسرز منتے در لے کر کے اپنی فلم چائنہ میں لگوانا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چائنہ کا ٹکٹ ریوینیو ساڑھے ساتھ بلین ہے ساڑھے ساتھ بلین ڈالر یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جبکہ اس کے برقس امریکہ کا ٹکٹ ریوینیو صرف اور صرف نو سو ملین ڈالر ہے اتنا سب کچھ چائنہ نے ڈیموکریسی سے اچیف نہیں کیا بلکہ چائنہ نے اس کے لیے ایک نئی ٹرم یعنی پیپلز ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ متعرف کروائی اس کے تحت پورے ملک میں صرف ایک ہی پارٹی ہے جس کا نام ہے کمینسٹ پارٹی کمینسٹ پارٹی کے تقریباً نوے ملین لوگ میمبرز ہیں ان لوگوں کی نمائندگی تقریباً تئیس سو لوگ پارلیمنٹ میں کرتے ہیں یہ تئیس سو لوگ تین سو پچیس لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو کہ پھر پچیس اور اس کے بعد سات لوگوں کو چھنی کر کر منتخب کرتے ہیں اور پھر ان لوگوں کے ووٹوں سے ایک شخص اقتدار میں آتا ہے جو کہ چائنہ کی تقدیر کا مالک ہوتا ہے یعنی چائنیز صدر یہ چائنیز صدر چائنہ کے ووٹوں سے وجود میں بھی آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ڈکٹیٹر بھی ہوتا ہے یہ جب چاہے جس کو چاہے بین کر دے اور جب چاہے جس کو کھل دے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنہ نے ڈموکریسی تو رکھی ہے لیکن ڈکٹیٹرشپ کی طرز پر مغرب چائنہ کے اس انداز پر تنقید تو بہت کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ چائنہ نے اس نظام سے بہت کچھ اچیف کیا ہے اور اب دھیرے دھیرے دنیا کے بہت سارے ممالک چائنہ کی اس پالیسی کو یعنی ڈموکریٹک ڈکٹیٹرشپ کو اپنانے لگے ہیں جیسا کہ روس کے ولاد میں رپورٹن ترکی کے طیب اردگان شمالی کوریا کے کیم جانگ کیوبا کے مغل دیاز کینیل بیلروس کے الیکزینڈر ونزویلا کے نکلس مڈورو مروس اس سسلے کی ہی کڑی ہیں یعنی جمہوریت کے سامنے خالصتاً ڈکٹیٹرشپ تو جم نہیں سکی لیکن ایک تیسری ٹم جم گئی جسے ہم کہتے ہیں ڈموکریٹک ڈکٹیٹرشپ یعنی ڈکٹیٹرشپ کا پتہ تو آپ مکمل صاحب سمجھئے مقابلہ ہے ڈموکریٹک ڈکٹیٹرشپ کا اور ڈموکریسی کا اگلے دس سال اس سسلے میں بہت زیادہ فیصلہ کن ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا چائنہ کی ڈموکریٹک ڈکٹیٹرشپ جو کہ اب بہت سارے ممالک اپنا رہے ہیں کیا مغرب پر حاوی ہو پاتی ہے آپ کو کیا پسند ہے ڈکٹیٹرشپ ڈموکریسی یا پھر ڈموکریٹک ڈکٹیٹرشپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی نظام پسند ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ ہسٹری اور جنرل نالج کی اور انفرمیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھئے اللہ حافظ